شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رحم والا ہے تمہاری بیویاں جو کوئی چھوڑ مر ہیں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے گر ان کی اولاد ہوں تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لئے چوتھائی عصہ ہے اس وسیعت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا کرد کے بعد اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ آٹھویں حصہ ملے گا اس وسیعت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور اس کرد کی ادائیگی کے بعد جن کی مراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کہ لا ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ آئے اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں اس وسیعت کے بعد جو کی جائے اور اس کرد کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا جائے یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالی کی طرف سے آئے اور اللہ تعالی دانا آئے بردبار یہ حدیں اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما بنداری کرے اور اسے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نیریں بھئی رہی گئیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو شخص اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما بنداری کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے اسے وہ جہنم میں ڈھال دے گا جسے وہ ہمیشہ رہے گا ایسوں ہی کے لیے رسواہ کو نعذاب ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بے ہیائی کا کام کریں ان پر اپنوں میں سے چار گواہ طلب کرو اگر وہ گواہ دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو جہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالی ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے تمہیں سے جو افراد ایسا کام کر لے انہیں اعزاد دو اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے مو پھیر لو بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رہن کرنے والا ہے اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ دانائی کوئی بھرائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالی بڑے علم اور حکمت والا ہے ان کی توبہ نہیں جو بھرائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں یہیں لوگ جن کے لئے ہم نے علمناق عذاب تیار کر رکھائے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورسے میں لے بیٹھو انہیں اس لئے روک نہ رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور بات ہے وہ کوئی کھلی بھرائی اور بہیائی کر ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودوباش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا نہ جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اگر تم میں سے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو وہ بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے نہ حق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے تم اسے کیسے لوگے